الراجی بینک میں اپنا اکاؤنٹ اوپن کیسے کریں الراجی بینک کی نئے اپڈیٹ میں آپ بہت آسانی سے اپنا اکاؤنٹ اوپن کر سکتے ہیں اپنے مبائل فونز سے الراجی بینک میں اپنا اکاؤنٹ اوپن کرنے کے بعد اپنی ڈیوائز کو یعنی اپنی موبائل کو رجسٹر کیسے کریں لاغن کرنے کے لیے الراجی بینک اپلیکیسن میں اور آپ کو یہاں پر ایک چیز کا خیال لکھنے الراجی بینک پہ اپنا اکاؤنٹ اوپن کرنے کے لیے آپ کا افشیر اکاؤنٹ اور نیشنل ایڈریس کا بنا ہونا ضرور ہے اور نفاد اپلیکیشن میں لاغن بھی ہونا چاہیے جیسے اگر آپ کا افشیر اکاؤنٹ یا نیشنل ایڈریس نہیں بنایا پھر آپ کا نفاد اپلیکیشن میں لاغن نہیں ہے تو اس ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں آپ کو ان تینوں ویڈیو کی لنک مل جائے گی الراجی بینک میں اپنا اکاؤنٹ اوپنی کیسے کریں اپنے موبائل فون سے آن لائن اس ویڈیو میں میں آپ کو کمپلیٹ پروسس بتانے والا ہوں تو چلیے ویڈیو کو سرو کرتے ہیں سرو کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکوشٹیں ہیں اگر آپ اس چینل کو سبکرائب نہیں کیے تو پلیچ آپ اس چینل کو اسی طرح سبکرائب کر لیجئے ساتھ پر نوٹفیکیسن کے بلائیک آن پر اسی طرح کلک کر کے آل پر بھی اس طرح کلک کر لیجئے تو چلیے ویڈیو کو سرو کرتے ہیں سب سے پہلے آپ پلیشٹور یا گلیری آپ پلیشٹور کو اوپن کر لیں گے اوپن کرنے کے بعد سرچ میں آپ لکھیں گے الراجی بینک کے لکھنے کے بعد سرچ کریں گے سرچ کرنے کے بعد آپ اس الراجی بینک اپلیکیشن کو ڈاؤنلوڈ کر لیں گے ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد آپ اس اپلیکیشن کو اوپن کر لیں گے اوپن کرنے کے بعد اگر آپ کے سامنے اس طرح کا buffalo اوپن ہوتا ہے تو نیچے enable location کے اوپر کلک کر دیں گے اس کے بعد وحیل using dave پر کلک کر دیں گے اس کے بعد اوپر یہاں پر skip کے اوپر کلک کر دیں گے skip پر کلکنے کے بعد نیچے lag in پر کلک کر دیں گے lag in پر کلکنے کے بعد نیچے sign up کے اوپر کلک کر دیں گے اس کے بعد open new account کے اوپر کلک کر دیں گے اس کے بعد phone number میں آپ اپنا ایک mobile number انٹر کر دیں گے mobile number آپ کو وہیں انٹر کرنا ہے جو آپ کے اکامے پر register ہوگا اپنا mobile number انٹر کرتے وقت آپ کو ایک چیز کا خیال لگنا ہے 5 سے پہلے جو 00 آپ کو نہیں انٹر کرنا ہے 5 سے start کرنا ہے اس کے بعد national اکامہ آئی ڈی میں اپنا اکامہ نمبر انٹر کر دیں گے اپنا اکامہ نمبر انٹر کرنے کے بعد نیچے آئی گری بیٹ کے بائیں ترپ ٹکے لگا دیں گے اس کے بعد نیچے confirm پر کلک کر دیں گے confirm پر کلک کرنے کے بعد آپ کے mobile number پر ایک code آئے گا اس code کو آپ یہاں پر انٹر کر دیں گے code انٹر کرنے کے بعد آپ کے سامنے اس طرح کا انٹرفیس open ویگر اس کے بعد پروفیشن میں آپ کیا کام کرتے ہیں اس کام کے نام کو آپ یہاں سے اسی طرح select کر لیں گے اس کے بعد ای میل میں آپ نیک ای میل آئی ڈی انٹر کر دیں گے اگر آپ کی ای میل آئی ڈی نہیں بنی تو کیسے بنائیں اس ویڈیووں کے نیچے description میں آپ کو ویڈیو کی لنک مل جائے گی اور ای میل آئی ڈی میں شروع میں آخر میں بیچ میں کوئی بھی space نہیں ہونی چاہیے یعنی کوئی بھی خالی جگہ نہیں ہونی چاہیے اس کے بعد primary income source میں یہاں سے salary اس کے بعد منتھلی income میں آپ کی ایک مہینے کی salary کتنا اتنا آپ یہاں پر انٹر کر دیں گے اگر آپ تھوڑا سا زیادہ بھی انٹر کر دیں گے no problem اس کے بعد bed text number کو آپ چھوڑ دیں گے یہ business والوں کے لیے اس کے بعد add code میں آپ یہاں پر انٹر کر دیں گے 7,4,8 ہیں اس کے بعد x ہیں انگلیز کا جو x later ہے آپ کو چھوٹے later میں انٹر کرنا ہوگا اس کے بعد ایک انٹر کر دیں گے اور آپ کو یہاں پر ایک چیز کا خیال لگنا ہے اس میں شروع میں بیچ میں اور آخر میں کوئی بھی space نہیں ہونی چاہیے یعنی کوئی بھی خالی جگہ نہیں ہونی چاہیے 7,4,8 x ایک انٹر کرنے کے بعد نیچے next پر کلک کر دیں گے اس کے بعد پھر نیچے next پر کلک کر دیں گے next پر کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے اس طرح کا انٹر فیس open ہو جائے گا اس کے بعد آپ یہاں پر کلک کر دیں گے نفاد app کے اوپر ہیں نفاد app پر کلک کرنے کے بعد آپ کو یہاں پر ایک نمبر ملے گا جو بھی آپ کو نمبر ملے گا اس نمبر کو آپ کو یاد کر کے رکھنا یہی نمبر ابھی آگے کام آئے گا اس کے بعد آپ الڈازی بینگ application سے باہر آ جائیں گے اور آپ کو یہاں پر ایک چیز کیا خیال لگتا ہے الڈازی بینگ application کو آپ کو کلوج نہیں کرنا ہے الڈازی بینگ application سے باہر آنے کے بعد آپ سیمپلی نفاد application کو open کر لیں گے open کرنے کے بعد آپ کے سامنے اس طرح کا انٹر فیس open ہو جائے گا اس کے بعد نیچے بائیں طرف ہے اپنے نمبر مل جائے گا اس کے بعد آپ کو جو نمبر ملا تھا نفاد ایپ پہ کلک کرنے کے بعد سے مجھے نمبر کے اوپر کلک کر دیں گے اسی طرح اس کے بعد اپنے نفاد کا پن آپ انٹر کر دیں گے six digit والا یعنی چھے ہنسو والا یعنی چھے انک والا نفاد application میں لاغن کرتے وقت اپنے نفاد کا جو آپ پن بنایا تھے six digit والا یعنی چھے انک والا وہی پن آپ انٹر کر دیں گے اپنے نفاد کا پنٹر کرنے کے بعد آپ کے موبائل کا سامنے کا کیمرہ آٹومیٹک چالے ہو ہو جائے گے اس کے بعد اپنے فیس کو اس سرکل کے بیچ میں لے کر آئیں گے اسی طرح اپنے فیس کو اسی طرح سرکل کے بیچ ملانے کے بعد نیچے یعنی چھے جب بٹن گرین ہو جائے گی اس کے بعد آپ اس بٹن کے اوپر کلک کر دیں گے اس کے بعد return to اللہ زبینگ کے اوپر کلک کر دیں گے اس کے بعد اگر آپ کی سعادی ہو گئی تو married اگر آپ کی سعادی نہیں ہوئی تو سنگل ہیں اس کے بعد نیچے next پہ کلک کر دیں گے اس کے بعد country میں آپ کس country میں پیدا ہوئے ہیں جیسے انڈیا پاکستان بنگلہ دیس نیپال ہیں اس کے بعد city میں اپنے country میں کس city میں رہتے ہیں وہ city کا نام انٹر کر دیں گے اگر آپ city میں نہیں رہتے ہیں تو آپ کیا اسپات جو بھی city ہوگی city کا نام انٹر کر دیں گے no problem اس کے بعد نیچے next پہ کلک کر دیں گے اس کے بعد آپ اس کو note پہ ہی رہنے دیں گے اس کے بعد نیچے next پہ کلک کر دیں گے اس کے بعد آپ اس کو note پہ ہی رہنے دیں گے اس کے بعد نیچے next پہ کلک کر دیں گے next پہ کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے سترہ کا انٹر فیس اوپن ہو جگہ نیشنل آئی ڈی کے نیچے آپ کا ایک آمان نمبر ہی آپ کا نیشنل آئی ڈی رہے گا یعنی اپنی کامن نمبر کو بھی یوزر نیم میں یووز کر سکتے ہیں اس کے بعد یوزر نیم میں آپ کے ایک آمان کا internet banking کا ایک یوزر نیم آرٹومیٹک بن جائے گا اگر آپ اس کو رکھنا چاہتے ہیں اپنے آمان کا internet banking کے لیے تو آپ اس کو رکھ سکتے ہیں اگر آپ چینج کرنا چاہتے ہیں تو آپ اسی طرح اس کو کٹ کر دیں گے کٹ کرنے کے بعد اپنے ایک آنٹ کا انٹینر بینکنگ کا جس نام کا بھی اپنا یوزر نیم بنانا چاہتے ہیں بنا سکتے ہیں اپنا یوزر نیم بناتے وقت آپ کو ایک چیز کا خیال اکنا ہے جو انگلیس کا پہلا لیٹر ہوگا آپ کو بڑے لیٹر میں انٹر کرنا ہوگا اور ساتھ میں انگلیس کا چھوٹا لیٹر بھی ہونا چاہیے اور نمبر بھی ہونا چاہیے انگلیس کا لیٹر اور نمبر ملا کر کم سے کم آٹ ہونا چاہیے اگر آٹ سے کم رہے گا تو آپ کا یوزر نیم نہیں بنے گا اگر آٹ سے زیادہ ہو جائے گا تو نو پرابلم اس کے بعد پاسورڈ میں اپنے ایک آنٹ کا انٹینر بینکنگ کا جس نام کا بھی اپنا پاسورڈ بنانا چاہیے بنا سکتے ہیں اپنا پاسورڈ بناتے وقت آپ کو ایک چیز کا خیال اکنا ہے جو انگلیس کا پہلا لیٹر ہوگا آپ کو بڑے لیٹر میں انٹر کرنا ہوگا اور ساتھ میں انگلیس کا چھوٹا لیٹر بھی ہونا چاہیے اور نمبر بھی ہونا چاہیے انگلیس کا لیٹر اور نمبر ملا کر کم سے کم آٹ ہونا چاہیے اگر آٹ سے کم رہے گا تو آپ کا پاسورڈ نہیں بنے گا اگر آٹ سے زیادہ ہو جائے گا تو نو پرابلم اور آپ کو یہاں پر ایک چیز کا خیال اکنا ہے اپنے اکاؤنٹ کا انٹینٹ بینکنگ کا جس نام کا بھی اپنا ایوزر نیم اور پاسورڈ بنا رہے ہیں اس ایجر نیم اور پاسورڈ کو آپ کسی پیپر پر لکھ لیں گے یا پھر اپنے موبائل میں کہیں پر بھی سیپ کر لیں گے ایسا کرنے سے اگر آپ بھول جائیں گے تو کام آئے گا اس کے بعد جو پاسورڈ آپ اوپر انٹر کریں سیم اسی پاسورڈ کو ریپیٹ پاسورڈ میں بھی انٹر کر دیں گے پاسورڈ انٹر کرنے ایک بار نیچے اگر کنفرم کا آفسن سو نہیں ہو رہا تو آپ ایک بار سکرین پر کلک کر دیں گے یہاں پر کلک کنک بانیچے کنفرم پر کلک کر دیں گے کنفرم پر کلک کرنے کے بعد اب آپ کو اپنے دیبی دیجیٹل ایٹی ایم کارڈ کا ایک پین برانا ہوگا آپ اپنے دیجیٹل دیبی ایٹی ایم کارڈ کا جس نمبر کا بھی پین برانا چاہتے ہیں اس نمبر کا پین آپ انٹر کر دیں گے اس کے بعد جس نمبر کا پین آپ پہلے انٹر کریں سیم اسی نمبر کا پین دوبارہ انٹر کر دیں گے دوبارہ بھائی نمبر کا پین اٹھر کرنے کے بعد آپ کے سامنے اس طرح کا انٹرفیس اوپن ہو گیا اس کے بعد آپ یہاں پر لیٹر کے اوپر کلک کر دیں گے لیٹر پر کلک کرنے کے بعد آپ تھوڑا سا ویٹ کر لیں گے لیٹر پر کلک کرنے کے بعد تھوڑا سا ویٹ کرنے کے بعد آپ دکھ سکتے ہیں یہ ایک اکاؤنٹ ہے سکسچ پھولی کریٹڈ ہے اکاؤنٹ اوپن ہو گیا اس کے بعد نیچے یہاں پر ویو مور پر کلک کر کے آپ اس کو ایک بار ہے اسکرین سارٹ مار لیں گے اس کے بعد نیچے پروسیٹ پہ کلک کر دیں گے پروسیٹ پہ کلک کرنے کے بعد اگر آپ کے سامنے اس طرح کا انٹرفیس اوپن ہوتا ہے تو نیچے ریمائنڈ میں لیٹر پہ کلک کر دیں گے اس کے بعد اپنے فنگر کو یہاں پر رکھ کے نیچے کی طرف سواب کریں گے اکاؤنٹ تو اوپن ہو گئے اس کے بعد اپنی ڈیوائز کو یعنی اپنی موبائل کو ریجشٹر کیسے کریں گے الراجی بینک اپلکیشن میں لاغ ان کرنے کے لیے آپ سمپلی اس کو کلوز کر دیں گے یعنی آپ الراجی بینک اپلکیشن کو کلوز کر دیں گے کلوز کرنے کے بعد آپ الراجی بینک اپلکیشن کو اوپن کر لیں گے اوپن کرنے کے بعد آپ یہاں پر سوشٹ پہ کلک کر دیں گے اس کے بعد انٹرنیشنل آئی ڈی اور یزر نیم میں آپ اپنا اکاما نمبر یا پھر اپنے اکاؤنٹ کا انٹرنیٹ بینکنگ کا جو یوزر نیم آپ بنائے تھے اس کو انٹر کر دیں گے یا پھر اپنا اکاما نمبر آپ ان دونوں میں سے کسی ایک کو انٹر کر دیں گے یوزر نیم یا پھر اپنا اکاما نمبر ہیں اس کے بعد انٹر پاسورڈ میں اپنا اکاؤنٹ اوپن کرتے وقت اپنے اکاؤنٹ کا انٹرنیٹ بینکنگ کا جو پاسورڈ آپ اپنا بنایا تھے اسے ہم اسی پاسورڈ کو آپ انٹر کر دیں گے اس کے بعد نیچے لاغن پہ کلک کر دیں گے لاغن پہ کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے اس طرح کا انٹر فیس اوپنہ جگہ اس کے بعد آپ یہاں پر ایک device to trust list کے اوپر کلک کر دیں گے اس کے بعد نیچے receive call کے اوپر کلک کر دیں گے جیسے ہی آپ receive call پہ کلک کریں گے آپ کے موبائل نمبر پر آپ کو اس طرح کا ایک one time password code ملی آئے گا جو بھی آپ کو one time password code ملے گا اس code کو آپ کو یاد کر کے رکھنا یہی code ابھی آگے کام آئے گا اس کے بعد آپ کے موبائل نمبر پر ایک phone آئے گا راجبین کی طرف سے اس phone کو آپ receive کر لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں میرے موبائل پر phone آگیا اس کو میں receive کر لیتا ہوں phone کو receive کرنے کے بعد یعنی phone کو ٹھانے کے بعد for yes کرنے کے لیے آپ سے یہ جو بھی نمبر بولے گا ایک نمبر دو نمبر تی نمبر چار نمبر پانچ نمبر چھ نمبر سات نمبر آٹھ نمبر نو نمبر سیم اسی نمبر کو آپ انٹر کر دیں گے جیسے اس نے مجھے بولا ہے for yes کرنے کے لیے آٹھ نمبر تو میں یہاں پر آٹھ نمبر انٹر کر دیتا ہوں اس کے بعد اسی وقال پہ کلک کرنے کے بعد جو آپ کو one time password code ملا تھا سیم اسی code کو آپ انٹر کر دیں گے جیسے مجھے code ملا تھا 3468 میں اسی code کو انٹر کر دیتا ہوں اس کے بعد نیچے go to dashboard کے اوپر کلک کر دیں گے اس کے بعد اوپر login اور sign up کے اوپر کلک کر دیں گے اس کے بعد انٹر نیشنل آئی ڈی اور یوزرنیم میں اپنا ایکاؤنٹ کا internet banking کا یوزرنیم یا پھر اپنا ایکامہ نمبر آپ ان دونوں میں سے کسی ایک کو انٹر کر دیں گے یوزرنیم یا پھر اپنا ایکامہ نمبر ہیں اس کے بعد password میں اپنے ایکاؤنٹ کا internet banking کا جو اپنا ایکاؤنٹ اوپن کرتے وقت اپنا password بنایتے سے ہم اسی password کو آپ انٹر کر دیں گے اس کے بعد نیچے login پہ کلک کر دیں گے login پہ کلک کرنے کے بعد آپ کے موبائل نمبر پر ایک code آئے گا اس code کو آپ انٹر کر دیں گے code انٹر کرنے کے بعد اگر آپ کے سامنے اس طرح کا انٹر فیس اوپن ہوتا ہے تو آپ یہاں پر remind میں later پہ کلک کر دیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں الاجبائنگ application میں login ہو گیا ہے اور آپ کی موبائل یا آپ کی device الاجبائنگ application میں register بھی ہو جائے گی الاجبائنگ application میں login کرنے کے لیے اور آپ اسی طرح الاجبائنگ application میں login بھی کر سکتے ہیں account open ہو گیا ہے اس کے بعد اپنا یہ والا physical ATM card print کیسے کریں گے الاجبائنگ کی کسی بھی self service کی x machine سے اس ویڈیووں کے نیچے description میں آپ کو ویڈیو کی link مل جائے گی